ہیلا السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ باق سب کو خوش رکھے آباد رکھیں آمین تو جی آج ہے فرائی ڈے اور میں نے کر لیا ہے کپڑے پریس آج موسم بھی بہت خراب ہے بہت بارش ہو رہی ہے تو میں نے سوچا لائٹ نہ چلی جائے فرائی ڈے ہے سب کے کپڑے پریس کر لوں یہ ہورین کے نیو ڈریس تھا میرا تو خیر پرانت ہورین کا نیو تھا اور یہ دیکھیں ہماری شیڑ سے پانی کیسے تھوڑا تھوڑا گراج میں آ رہا ہے بارش میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی کیونکہ آواز کے ساتھ اچھی لگتی ہے یہاں میں نے آواز ڈالی تھی ویڈیو میں بچے میرے سکول گئے ہوئے تھے میں بڑی پریشان تھی بارش بہت تیز تھی بہت تیز وہ لاسٹ میں دکھاؤں گی میں جس وقت بچے سکول سے آئے تھے تو ہورین میری بیٹی آتی کام کرنے لگ گئی تھی اپنا اس کا کام زیادہ تھا اور عبید نہا کر آ چکا تھا شاور لی لیا تھا عبید نے تو ہورین کا تھوڑا سا کام تھا میں نے اسے کہا تھا بٹا پی شاور لی لینے کہتی ماما تھوڑا کام ہے ہورین کو دراصل اپنے کام کی بہت ٹینشن ہوتی ہے میرا عبید ہے نا وہ ذرا ریلیکس ہوتا ہے کہتا ہے میں نے کر لینا کام اور ہورین کہتی ہے میں نے چھوڑنا نہیں ہے کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے اور جی میں پھر کچن میں آگئی تھی آجو بید کی فرمائش پر بن رہی تھی چکن کی شامی کباب تو جی میں اس کے شامی ٹکیاں بنانے کے لیے کچن میں آگئی تھی اور میں نے بینگن کے پکوڑے اور آلو اور ہری میچ کے پکوڑوں کا سمان بھی ملا کے رکھ دیا تھا بنا کر اور ایک سائٹ پر میں نے جو تھی پھلکیاں سی ان کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا یہ میں نے پیاس کے پکوڑوں کا سمان بنایا تھا اور پیچھے والا جو ہے ہری میچ بینگن اور آلو کیا ہے تو جی میں نے بنا پنوں کی رکھ دیا تھا سب کچھ اور میں نے کہا چلیں اب نماز پڑھ لیں انہیں نماز پڑھ لی تھی بہر نماز پڑھ لیا تھا میں نے کہا چلیں جا نماز میں اٹھانا میں بھی پڑھ لی تھی اور یہاں پر میں نے بنائی ہے چنہ چنے اور پھلکیوں کی چارٹ تو جی اس کے لیے میں نے آلو لیے تھے کافی چیزیں اس میں ڈالی تھی وہ کبھی پھر میں دکھاؤں گی آپ کو شورٹ میں اور یہاں پر میرا چنہ چارٹ جو تھا ریڈی ہو گیا تھا شامی کا سمان بھی جو تھا میرا وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا میرے ساتھ آئیں گی تھی میری ہیلپر ہیں ان کی دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی نیچر ہیں ان کی اور وہ میرے ساتھ تھی انہوں نے میرے ساتھ مل کے کافی میری ہیلپ کی تو میرا کام جو ہے بڑی جلدی ہو گیا تھا اور یہاں میں اپنا رہی تھی فروٹ چارٹ میں میں نے ڈالا ہے یہاں پہ مینگو آئس کریم تو بہت ہی ٹیسٹی کھجور تھے پادام تھے مینگو تھے یعنی ڈرائی فروٹ تھا اور آئس کریم تھے سارے اور فروٹ تھے بہت مزے کی فروٹ چارٹ بنی تھی یہ بہت ٹیسٹی سب کو بہت پسند آئی تھی اور یہاں میں نے بینگن شنگن کے کٹنگ کر لیا تھے کیونکہ روزہ کھنے کا ٹائم ہونے والا تھا تو میں نے کہا چلیں سب چیزیں ریڈی کر لیتی ہیں کارٹوٹ کے اینڈ میں میں نے کوڑے فرائی کرنے کیونکہ وہ تھنڈی ہو جاتے ہیں فروٹ چارٹ میری ریڈی ہو گئی ہے اور تھوڑا سا میں نے اوپر بھی ڈال دیا تھا ڈرائی فٹ اور شامی کباب میں تل رہی تھی اور میرے ساتھ لگی ہیں تھی بچیاں تو جی شامی کباب ہمارے تل چکے تھے بڑی جلدی جلدی ہم نے کام کیا جو آج جیسے کہ فرائیڈی تھا فرائیڈی کو میں نے کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی سوری کوئی الوی نہیں کری تھی دو بچے میں نے الوی نہیں کری تھی تو یہاں پہ یہ تھے تھوڑے سے دل کی شیو میں بنے ہوئے پاپڑ تھے ہورین کو بہت پسند ہے ہورین نے کہا تھا ماما جی یہ بھی رکھے گا بچی میری کر رہے ہیں ایسی تھی پتہ نہیں کیا کیا کھانا ہے لیکن جب روزہ کھلا اتنا کچھ بھی نہیں کھایا یہاں میں نے پاپڑ بھی ریڈی کر دی تھے اور ساتھ میں ان کے بابا نے بنوایا تھا دو سوڈا کہنا آپ نے دو سوڈا ضرور بنانا ہے تاکہ بچوں کو تھوڑی سی ہیٹ نہ ہو یہ تلیری چیزیں کھانے کی وجہ سے تو جی یہاں پر میں نے ڈائنگ ٹیبل تھا جو میں نے رکھ دیا تھا روزہ کھننے والا تھا تو بچے روزہ کھننے کا ویٹ کر رہے تھے اور ہرین کے بابا ہرین کو بس یہی سمجھا رہے تھے کیونکہ ہرین نے پہلے جو روزے رکھیں اس میں ہرین کو روزہ کھولتی مومٹنگ شروع ہو گئی تھی تو ان کے بابا بھی یہی کرتے بیٹا آپ نے سب سے پہلے خجور کھا کے فوڈ چاٹ کھانی ہے پھر یعنی چاٹ کھانی ہے لیکن آپ نے یہ جو تلی چیز ہے یہ بلکل لاسٹ میں اور تھوڑی سی کھانی ہے تو اوبیت ہرین کو بہت چڑھا رہا تھا ہرین آپ آپ نے یہ بھی نہیں کھانا یہ دیکھیں یا وہ ڈانس کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا اسم میں نے کھانا ہرین کہتی ٹھیک آپ کھانے میں نے کچھ بھی نہیں کھانا تو ہرین کہنے لگی چلو روزہ کھلنے والا ہے میں نے کہا چلو میں آپ کو ٹری بنا دیتی ہوں ان کو میں سرف کر کے دیتی ہوں ساری ان کی ٹری میں چیزیں رکھ کر تو آج رہنے کا ماما جی آپ رہنے دیں آج میں اپنی ٹری خود بنا لوں گی میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر میں نے یہ کچوری کے بھی دو پیس کر دیئے تھے کیونکہ یہ اتنی بڑی کچوریاں ہوتی ہیں نا یہ بچوں سے تو ہاف بھی نہیں کھائی جاتی ہیں آپ بلیو کریں جب بھی کچوریاں آئی ہیں نا یعنی کہ ہاف میں سے بھی ہاف پیس بچوں نے کھایا ہے اکثر میں اپنی باجی کو دے دیتی ہوں جو بھی چیز ہوتی ہیں نا باجی کو ڈال کے دی دیتی ہوں اور یہاں بچوں نے رکھنی ہے شامک وار مرچے کے پکوڑے آلو کے پکوڑے بھینگن کے پکوڑے اور پکوڑے پکوڑے اور کچوری تھی سموسے تھے تو یہ بچوں نے سموسے ابھی نہیں آئے اور کچوری تھی تو یہ ساری انہوں نے پلیٹ لگا لیا کچوری وغیرہ بھی رکھ لیں اور یہاں ابھی اپنی پلیٹ اور فوڈ چارٹ کے پلیٹ ریڈی کر رہی ہے جب وہ جو کام ہو رہا ہے ان کٹی تو پھر ابھید کیسے رہتا ہے آپ کو پتہ ہے نا ابھید نے کہا آپ اپنی پلیٹ خود ریڈی کر رہی ہیں ماما نے یہ کر رہی تو میں نے بھی اپنی پلیٹ جو ہے خود ریڈی کرنی ہے میں نے کہا اوکے جی کرنی ہے ان دونوں نے اپنی پلیٹ ریڈی کرنی ابھید نے کباب رکھے ہیں رائتہ ڈالا ہے اس میں کباب رکھے ہیں وہی تو جی اب ہورین جو ہے میرا ویٹ کر رہی ہے میری بیٹی یہ روزہ کھل جائے ہورین کو تو بہت صبر ہے ہورین میں لیکن ابھید کا تو آپ کو پتہ ہے ناظرہ شارتی ہے ابھید ہر دو منٹ پال ماما جی کتنا ٹائم رہ گیا ماما جی کتنا ٹائم رہ گیا اور اس جگھ کے اندر میں نے بنایا تھا دو سوڈا اور یہ میری ہیلپر کی بیٹی ہے ایک ہی ہے اور سامنے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں میرے ساتھ بہت اچھی رہتی ہیں تو ہم سب نے مل کے ساتھ روزہ کھولا ان بچیوں کا بھی روزہ تھا تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولا بہت مزہ آیا بہت اچھا لگا تو ہورین کی تو جیسے یہ نا فرینڈ ہیں ہورین کے ساتھ مطلب کہ بہت خوش رہتی ہیں اور ہورین بھی ان کے ساتھ خوش رہتی ہیں اور فیت تو ہر دو منٹ بار اٹھ کے جا کے ٹائم دیکھ کر آتا ہے کبھی ڈرائنگ روم میں کبھی روم میں اور یہاں عبیت کر رہا ہے پریے کہ یا اللہ بھاک جلدی سے روزہ کھول دو اور یہ سوئنگ کو لیا اور جلدی سے سکس پر جلیverty ریک پری سے تلییو کبھی روزہ بھا رہا ہے oun موسیقی